بسم اللہ الرحمن الرحیم ای اور او کی جوڑی کیسی رہے گی آسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن افراد کا نام ای اور او سے شروع ہوتا ہے وہ کیسی عداد کے مالک ہوتے ہیں ان کی شخصیت اور مزاج کیسا ہوتا ہے اس جوڑی کو اپنے آپس کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے اور اپنے زندگی میں آسانی کے لیے اللہ پاک کا قوم سا اس میں مبارک پڑھنا چاہیے یہ سب آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں اس لیے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بے حد دلچسپ ہوگی مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کہیں بھی رشتہ کرنے سے پہلے استقارہ کروانا چاہتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکے کا آپس میں مزاج ستارے شخصیت اور عدات میچ کرتی ہیں یا نہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ قائم کریں اس کے علاوہ اس چینل پر ہم وظائف دعا اور تعویزات کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور رابطہ کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف ناظرین ایسے لوگ جن کا نام حرف ای سے شروع ہوتا ہے وہ کافی اکل مند اور آئیڈیل مانے جاتے ہیں اگر نیچر کی بات کی جائے تو ای نام کے زیادہ تر لوگ انتہائی پچیدہ سوچ کے مالک ہوتے ہیں اور ہر چیز کو پریکٹیکل ہی سوچتے ہیں ورکورائٹنڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ہر کام کو پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں ای نام کے زیادہ تر لوگ مہنتی اماندار اور مستقل مزاج ہوتے ہیں یہ اپنے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے کافی فکر مند رہتے ہیں اور اپنی امانداری کی بنیاد پر خوب پیسہ کماتے ہیں ای نام کے زیادہ تر لوگ محبت کے معاملے میں جلدی کیسے پر اعتماد نہیں کرتے کیونکہ انہیں خود کو ایکسپریس کرنے اور دوسروں کے ساتھ کھلنے میں تھوڑا وقت لگ جاتا ہے اگر ان کی شخصیت کے منفی پہلو کی بات کریں تو ای نام کے بعض لوگ کبھی کبھار ہر حد پار کر جاتے ہیں اور اپنا پکھو بیٹھتے ہیں اس صورتحال میں ان کا ایک الگ ہی روپ دیکھنے کو ملتا ہے ایسے لوگ جن کا نام حرف او سے شروع ہوتا ہے وہ اچھی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں ان کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ کبھی ہار نہیں مانتے او نام کے زیادہ تر لوگ انتہائی کریئیٹیو اور جو شیلے ہوتے ہیں اس لیے ہر کام کو انتہائی احسن طریقے سے سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں او نام کے زیادہ تر لوگ دہری صورتحال کا شکار رہتے ہیں کیونکہ کبھی کبھار ان کے پاس پیسے کی بہت فراوانی ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار یہ تنگ دستی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں او نام کے زیادہ تر لوگ اچھے دوست اور شاندار ہمسفر ثابت ہوتے ہیں اور رشتوں کے معاملے میں ہمیشہ امانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں اگر بات کی جائے او نام کے لوگوں کی شخصیت کے منفی پہلو کی تو ان میں سے بعض لوگ کبھی کبھار اپنی اتھورٹی دکھانے وارے بن جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی غلط فیصلہ لے بیٹھتے ہیں اگر ہم بات کریں ای اور او نام کے لوگوں کی جوڑی کی تو ان کی بہت سے خصوصیات اپس میں ملتی جلتی ہیں جبکہ بعض خصوصیات میں ان میں تھوڑا بہت کلیش بھی پایا جاتا ہے تو اگر یہ اپنی ان چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو سمجھ کر چلیں تو ایک اچھی جوڑی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ بعض او نام کے مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو کی اپنی شادی شدہ زندگی میں اپنی ایتھورٹی دکھانے کو زیادہ پسند نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کے رشتے میں تھوڑا بہت مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اگر بات کریں ای نام کی خواتین کی تو بعض ای نام کی خواتین بہت غصے والی ہوتی ہیں اور ہر معاملے میں جلدبازی کا مظاہرہ کرتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ بعض ای نام کے مردوں میں بھی غصے کا مادہ پایا جاتا ہے اور ان چند چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ان کو اپنے شادی شدہ رشتے میں مسائل سے دو چار ہونا پڑتا ہے لہذا اگر ای اور او دونوں میاں بیوی اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک اپنے جیون ساتھی کے دل میں اپنی محبت اور عزت پیدا کرنا چاہتا ہے تو رزانہ یہ اس میں آزم یا اللہو یا آہدو ایٹی نائن مرتبہ پڑھے اگر دونوں اس اس میں آزم کو بتائی گئی تعداد کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ دونوں میں جلد عزت اور محبت پروان چڑھے گی ناظرین یہ تھا ای اور او نام کی جوڑی کی شخصیت کے بارے میں مختصر سا اندازہ جو ضروری نہیں کہ سو فیصد ٹھیک ہو غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں ہمارا یہ اندازہ کتنے فیصد درست ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اس کے علاوہ اگر آپ مزید کسی بھی جوڑی کے آپس میں مزاج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اسی چینل کے ہوم پیچ پر لگے سرچ آئیکن پر کلک کر کے مطلوبہ جوڑی کے نام کے پہلے حروف لکھ کر انٹر کریں تو آپ کی مطلوبہ ویڈیو سامنے آ جائے گی شکریہ اللہ حافظ